موسیقی اسلام علیکم آج ہم ڈیسکس کرتے ہیں ہیٹ کیپیسٹی اور سپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی اور ساتھ میں ہما ہیٹ کیپیسٹی اور سپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کے درمیان فرق کو ایکزامپل کے ذریعے ایکسپلین کریں گے ہیٹ اور ٹمپریچر دونوں الگ الگ فیزیکل کوانڈیٹیز ہیں ہیٹ انرجی کی ایک ٹائپ ہے اور ٹمپریچر کسی ابجٹ کی گرم یا ٹنڈہ ہونی کی پیمائش کو کہتے ہیں کہ ایک ابجٹ کتنا گرم ہے یا کتنا ٹنڈہ ہے اس کو ہما ٹمپریچر کہتے ہیں ہیٹ اور ٹمپریچر کے درمیان بہت ہی کلوز ریلیشنشیپ ہے فرق ایکزامپل جب کوئی ابجٹ ہیٹ ابزاب کرتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے تو اس ابجٹ کا ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے اسی طرح جب کوئی ابجٹ ہیٹ کو ہارج کرتا ہے یعنی ہیٹ کو لاس کرتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ جب ہم کسی ابجٹ کو برف میں رکھتے ہیں تو یہ ابجٹ ہیٹ ہارج کر کے برف کو دے دیتا ہے تو اس ابجٹ کا ٹمپریچر ڈکریز ہو جاتا ہے ایکسپیرمنٹ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مختلف قسم کی میٹیریلز ہیٹ کے مختلف مقدار ابزاب کرتے ہیں بعض میٹیریل ہیٹ کی زیادہ مقدار ابزاب کرتے ہیں اور بعض میٹیریلز ہیٹ کی کم مقدار کو ابزاب کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں سپوس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک واتر ٹنگ ہے جس میں ٹونٹی لیٹر کا پانی ہے اور دو کنٹینرز ہیں ایک بڑا کنٹینر جس کو میں نام دیتا ہوں اے اور دوسرا چھوٹا کنٹینر ہے جس کو میں نام دیتا ہوں بی اب جب ہم کنٹینر اے میں پانی ڈالتے ہیں تو میں سپوس کرتا ہوں کہ کنٹینر اے میں ٹن لیٹرز کا پانی آتا ہے اور کنٹینر بی میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو کنٹینر بی میں فائف لیٹر کا پانی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینر اے کی وارٹر کیپیسٹی 10 لیٹرز ہے اور کنٹینر بی کی وارٹر کیپیسٹی 5 لیٹرز ہے کیپیسٹی مینز گنجائش پانی رکھنے کی گنجائش کتنی ہے کنٹینر اے میں اور کنٹینر بی میں تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کنٹینر اے میں 10 لیٹر کا پانی آتا ہے تو مطلب ہے کہ اس کی گنجائش 10 لیٹرز ہے اور کنٹینر بی کی 5 لیٹرز ہے بلکل پانی کی طرح جب ہم کسی ابجیکٹ کو گرم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ابجیکٹ میں ہیٹ ڈالتے ہیں جیسے کانٹینر اے کانٹینر بی میں ہم پانی ڈالتے ہیں اسی طرح جب ہم کسی ابجیکٹ کو گرم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیٹ ڈالتے ہیں اور کانٹینر اے اور بی کی طرح ہر ابجیکٹ کی ہیٹ ایبزارپشن کی یعنی heat absorb کرنے کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے جس طرح container A اور container B کی ایک خاص کیپیسٹی ہے پانی کو store کرنے کی اسی طرح ہر ایک object کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے heat absorb کرنے کی اس heat absorb کرنے کو ہم کہتے ہیں heat capacity کوئی object کتنا heat absorb کرتا ہے اس کی گنجائش کتنی ہے اس گنجائش کو ہم اس object کی heat capacity کہتے ہیں اب چونکہ heat کی absorb ہونے سے temperature increase ہوتا ہے تو heat capacity کو ہم ان ترمز آف heat اور temperature کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ the amount of heat required to raise the temperature of a substance of mass M by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called heat capacity مطلب یہ ہے کہ اگر ایک object ہے اس کا mass aim ہے mass محسوس نہیں ہے یہاں پہ کہ mass کتنا ہے بس صرف ہم کہتے ہیں کہ mass aim ہے اس میں جب ہم heat دیتے ہیں اور heat دینے سے اس کا temperature one degree centigrade increase ہوتا ہے یا one Kelvin increase ہوتا ہے تو اس heat کو ہم heat capacity دیتے ہیں دوبارہ سن لیں اگر ہمارے پاس ایک object ہے اس کی mass aim ہے mass کتنا ہے one kilogram ہے two kilogram ہے یہ مخصوص نہیں ہے ایک object ہے اس کی mass aim ہے جب ہم اس کو heat دیتے ہیں اور heat دینے سے اس کا temperature one degree centigrade increase ہوتا ہے یا one Kelvin increase ہوتا ہے تو اس heat کو ہم heat capacity کہتے ہیں اس کے لئے میں ایک example لیتا ہوں کہ ہمارے پاس دو water tank ہیں ایک A ہے اور ایک B ہے water tank A میں water کی مقدار one kilogram ہے اور water tank B میں پانی کی مقدار three kilogram ہے اب جب میں water tank A کو heat دیتا ہوں for example میں کہتا ہوں کہ 4190 jol heat دیتا ہوں container A کو جس میں پانی کی مقدار one kilogram ہے تو جب میں 4190 jol heat دیتا ہوں تب جا کے container A یا water tank A کا temperature one degree centigrade increase ہوتا ہے اسی طرح container B جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے 3 kilogram ہے اب اس کو میں نے heat دینا ہے 12570 jol water tank B میں water کی مقدار 3 kilogram ہے اب اس کو میں نے heat دینی ہے 12570 jol تب جا کے B کا temperature one degree centigrade increase ہوتا ہے اب دیکھو water tank B کو ہم زیادہ heat دیتے ہیں تب جا کے اس کا temperature one degree centigrade increase ہوتا ہے تو یہاں پہ water tank B کی heat capacity زیادہ ہے کیونکہ container A میں ہم 4190 jol دیتے ہیں تب جا کے one degree centigrade increase ہوتا ہے اور B کو جب ہم 12570 jol 12570 jol energy دیتے ہیں تب جا کے اس کا temperature one degree centigrade increase ہوتا ہے تو B کی heat capacity زیادہ ہے اسی طرح اگر ہم دو اور objects لے لیں ایک پانی لے لیں اور دوسرا ہم silver consider کریں دونوں کی مقدار میں کہتا ہوں کہ one kilogram ہے water کی مقدار one kilogram ہے اور silver کی مقدار one kilogram ہے اب یہاں پہ object change ہے پہلے والے case میں object same تھا لیکن مقدار different تھا اب جب میں water کو heat دیتا ہوں 4190 jol تب جا کے اس کا temperature one degree centigrade increase ہوتا ہے اور silver میں جب میں 230 jol energy دیتا ہوں تب جا کے اس کا temperature one degree centigrade increase ہوتا ہے تو silver کی heat capacity کم ہے اور water کی heat capacity زیادہ ہے کیونکہ water 4190 jol لے رہا ہے one degree centigrade increase ہونے میں اور silver 230 jol heat absorb کر رہا ہے تب جا کے اس کا temperature one degree centigrade increase ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ silver کی heat capacity پیسٹی کم ہے اور water کی heat capacity زیادہ ہے اب ہم heat capacity کے لئے mathematical equation لیتے ہیں میں suppose کرتا ہوں کہ ایک object ہے جس کو میں heat دیتا ہوں جس کی وجہ سے اس کا heat جو ہے وہ change ہوتا ہے delta کیوں اور heat کے change ہونے سے temperature change ہوتا ہے delta t تو میں heat capacity لگتا ہوں اس کو change in temperature یہ equation ہے for the heat capacity اور اس کی unit اگر میں دیکھنا چاہوں تو یہ اوپر heat ہے heat کی energy جول ہے اور temperature ہے temperature کی unit centigrade ہے یا kel1 ہے تو میں لگتا ہوں کہ unit of heat capacity جو ہے it is equal to جول پر kel1 اس کے علاوہ یہ بد نوٹ کریں کہ heat ایک substance ہے وہ کس material سے بنا ہوا ہے island سے بن ہوا ہے سیلور سے بنا ہوا ہے اس پر depend کرتا ہے nature of material پر depend کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ mass of material of a substance ایک substance ہے اس میں mass کی مقدار کتنی ہے جیسے میں نے example لیا تا water کی ایک tink ki mass 1 kg تھی دوسری tink ki mass 3 kg تھی تو 3 kg water tink ki heat capacity زیادہ تھی تو mass بھی depend کر رہا ہے similarly temperature بھی depend کر رہا ہے کہ temperature کتنا ہم rise کرتے ہیں اب ہم define کرتے specific heat capacity یا specific heat capacity کو specific heat بھی کہتا ہے جیسے کہ نام سے ظاہر محسوس نہیں کیا تھا یہاں پہ ہم mass کو محسوس کریں specify کریں 1 kg mass یہاں پہ 3 objects water iron اور copper ہے تینوں کی mass میں لے رہا ہوں 1 kg تو جب ہم mass کو specify کرتے ہیں تو جب ہم heat دیتے ہیں اس دوران جب temperature 1 degree centigrade increase ہوتا ہے تو اس کو specific heat کہتے ہیں دوبارہ سن لیں کہ جب ہم mass کو specify کرتے ہیں پھر اس دوران جب ہم heat دیتے ہیں اور اس heat سے temperature 1 degree centigrade increase ہوتا ہے تب اس کو ہم specific heat کہتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے 1 kg water 1 kg iron 1 kg copper ہے mass specified 1 kg ہے اب جب میں water کو heat دیتا ہوں میں suppose کرتا ہوں کہ 4190 jol heat دیتا ہوں water کو تب جا کے اس کا temperature 1 degree centigrade increase ہوتا ہے اور جب میں iron کو 452 jol energy دیتا ہوں تب جا کے iron کا temperature 1 degree centigrade increase ہوتا ہے اور جب میں copper کو 387 jol energy دیتا ہوں تب جا کے temperature 1 degree centigrade increase ہوتا ہے 1 kilo 1 increase ہوتا ہے تو water کو میں 4190 jol energy دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ water کی specific heat 4190 jol per kilogram per centigrade ہے اور iron کو میں energy دے رہا ہوں 452 jol اس کا مطلب یہ ہے کہ iron کی specific heat 452 jol per kilogram per kill one ہے اور copper کو میں energy دے رہا ہوں 387 jol تو اس کا مطلب یہ ہے کہ copper کی specific heat 357 jol per kilogram per kill one ہے جب mass مخصوص ہو one kilogram ہو اور اس وقت جب ہم energy دیتے ہیں اس energy سے جب temperature one degree centigrade increase ہوتا ہے تو اس heat کو ہم specific heat لیتا ہے تو specific heat کو ہم of that substance اس کو ہم mathematically یہ لگتے ہیں کہ c is equal to c سے ہم specific heat کو represent کرتے ہیں it is equal to cm یعنی heat capacity divided by mass یہ heat capacity کو جب ہم mass پر divide کرتے ہیں تب وہ specific heat بن جاتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ cm جو ہے delta q divided by delta t تو میں لکھتا ہوں کہ delta q divided by m into delta t یہ equation ہے specific heat کی اس کی unit اگر میں دیکھو تو heat کی unit جول ہے mass کی unit kg ہے اور temperature کی unit kg 1 ہے جول پر kg پر kg جو ہے یہ unit ہے specific heat کی اب ہم explain کرتے ہیں difference between heat capacity and specific heat capacity اور specific heat کے درمیان فرق کیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ heat capacity میں ہم mask کو مخصوص نہیں کرتے اور specific heat میں ہم mask کو مخصوص یعنی specify کرتے 1 kg لیتے تو اس کو explain کرنے کے لئے میں suppose کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ میں consider کر رہا ہوں اس object کہ یہ copper کا منہ ہے اس کی mass میں consider کر رہا ہوں 2 kg 2 kg اس کی mass ہے یہ object ہے یہ بھی copper کا منہ ہوا ہے لیکن اس کی mass میں 3 kg یہاں میں suppose کرتا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک 1 kg ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک بھی 1 kg ہے اب اس کو میں energy دیتا ہوں یعنی کہ heat دیتا ہوں میں suppose کرتا ہوں کہ اس کو 2 Joule heat دیتا ہوں 2 Joule کی heat دینے سے اس temperature جو ہے 1 یہاں تک جو heat ہے وہ 1 Joule ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک heat بھی 1 Joule ہے specific heat جو ہے اس 1 kg کو heat ملتا ہے اس کو ہم specific heat کہتا ہے اس کو کتنی energy ملتی ہے 1 Joule اور اس کو 1 Joule energy ملتی ہے تو اس 1 Joule کو ہم specific heat کہتا ہے اگر اس کو ہم calculate کرنا چاہے تو according to the equation c is equal to delta q divided by m into delta t ہم نے اس کو کتنی energy دی ہے 2 Joule 2 Joule جو ہے heat capacity ہے total اس نے heat لیا ہے جس کے وجہ سے اس temperature 1 degree 1 1 increase ہوا ہے اگر اس کو ہم مخصوص کریں 1 کلوگرام کیلئے کریں تو وہ specific heat بن جاتا ہے 2 Joule total energy ہم نے دی ہے mass کتنا ہے 2 kg ہے اور temperature کتنا increase ہوا 1 k 1 k 1 k 1 k 1 joule per kg per k 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 specific heat 1 joule per kg per kg k k k k k k یہاں تک جو ہیٹ ہے اس کو ہم سپیسیفک ہیٹ کہتے ہیں اور یہاں سے لے کر یہاں تک ٹو کلوگرام کو جو انرجی ملتی ہے اس کو ہم ہیٹ کیپیسٹی کہتے ہیں سیمیلرلی اگر اس کو میں کنسیڈر کرو کہ یہاں سے یہاں تک ون کلوگرام ہے اور یہاں سے یہاں تک بھی ون کلوگرام ہے اور یہ بھی ون کلوگرام ہے اس کو میں انرجی تری جول دیتا ہوں تب جا کے اس کا تیمپریچر جو ہے وہ ون کلوان انکریز ہوتا ہے تو یہ 3 جول جو ہے یہ اس کی ہیٹ کیپیسٹی ہے سپیسیفک ہیٹ جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک جتنی انرجی ملتی ہے جتنا ہیٹ ملتا ہے اس کو سپیسیفک ہیٹ کہتے ہیں تو میں سپروز کرتا ہوں کہ یہ بھی 1 جول ہے یہ 1 جول ہے اور یہ 1 جول ہے تو اس کیس میں اگر میں سپیسیفک ہیٹ کو کلکولیٹ کرنا چاہوں تو it will be equal to delta کیو جو ہے 3 جول ہے اور mass total 3 کلوگرام ہے اور temperature کتنے بڑھائے 1 کلوان تو یہ اور یہ cancel تو you will get 1 جول پر کلوگرام پر کلوان تو اس کو ہم سپیسیفک ہیٹ کہتے ہیں similarly اگر میں دو materials لے لو different materials میں suppose کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کاپر ہے اس کی mass 2 کلوگرام ہے اور میں suppose کرتا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک 1 کلوگرام ہے اور یہاں سے یہاں تک بھی 1 کلوگرام ہے اس کو میں انرجی دیتا ہوں 4 جول 4 جول انرجی دیتا ہوں جب 4 جول انرجی دیتا ہوں تو اس کا temperature جو ہے میں suppose کرتا ہوں کہ وہ increase ہوتا ہے 1 کلوان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو heat ملائے وہ 2 جول ملائے اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو heat ملائے وہ 2 جول ملائے تو یہ 2 جول جو ہے یہ specific heat ہے اگر اس کو میں calculate کرنا چاہوں تو total انرجی جو ہے 4 جول ہے جس کو ہم heat capacity کہتے ہیں اور mass جو ہے 2 kg ہے اور temperature 1 کلوان ہے تو اس کو جب ہم divide کریں گے we will get 2 جول پر کلوگرام پر کلوان تو یہ اس کی specific heat ہو گیا ہے اب یہ material change آئے میں suppose کرتا ہوں کہ یہ iron ہے اس کی mass میں 2 کلوگرام لے رہا ہوں mass وہی 2 کلوگرام ہے اور یہاں سے یہاں تک میں کہتا ہوں کہ یہ 1 کلوگرام ہے اور یہ بھی 1 کلوگرام ہے اس کو میں انرجی دیتا ہوں delta q یہ میں دے رہا ہوں 8 جول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 جول یہاں سے یہاں تک material کو ملی ہے اور 4 جول یہاں سے لے کر یہاں تک ملی ہے تو اس situation میں specific heat جو ہے وہ 4 جول ہے اور heat capacity 8 جول ہے تو میں لکھتا ہوں کہ c is equal to 8 جول divided by 2 کلوگرام into 1 degree centigrade جو ہم 8 جول دیتے ہیں تب اس کا temperature 1 کلوان increase ہوتا ہے تو یہاں پہ میں 1 کلوان لکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس material اہنی iron کی specific heat جو ہے وہ 4 جول پر کلوگرام پر کلوان ہے تو یہ difference ہے جو total heat ملتا ہے اس کو ہم heat capacity جاتے ہیں اور جو پر کلوگرام ملتا ہے یعنی یہاں سے یہاں تک جو ملتا ہے پر کلوگرام اس کو ہم specific heat کہتے ہیں کسی بھی object کی specific heat same ہو سکتی ہے in case of same material جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس situation material same ہے اس کی specific heat same 1 جول یہاں پہ ہے 1 جول یہاں پہ ہے لیکن اگر ہم heat کی پیسٹی دیکھیں یہاں پہ 2 جول ہے یہاں پہ 3 جول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر material same ہے تو اس situation میں specific heat same ہو سکتا ہے اور heat capacity different ہو سکتی ہے کیونکہ heat capacity mass پہ depend کرتا ہے جتنا mass زیادہ ہوتا ہے اتنی heat capacity زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ 3 kg mass ہے تو heat capacity 3 جول ہے اور یہاں پہ 2 kg ہے تو heat capacity 2 جول ہے لیکن specific heat یہاں پہ میں نے کلکولیٹ کیا ہے 1 جول پر kg پر kg ہے یہاں پہ بھی 1 جول پر kg پر kg ہے لیکن اگر material different ہے جسے کہ یہاں پہ different ہے تو specific heat different ہو سکتا ہے اور heat capacity بھی different ہو سکتی ہے جیسے کہ یہاں specific heat 2 جول پر kg پر kg ہے یہاں specific heat 4 جول پر kg پر kg ہے حالانکہ اس کی mass سہم ہے لیکن specific heat اور heat capacity دونوں different ہیں اب ہم explain کرتے ہیں importance of high heat capacity of water یہاں پہ میں نے end لے کہ لیکن یہ end نہیں ہے یہ heading specific heat capacity of water water کی specific heat جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس کی importance کیا ہے اس کی specific heat جو ہے 800 جول پر kg پر kg ہے اب کیا ہے کہ دین کے وقت جب سرج نکلتا ہے تو یہ water زیادہ heat absorb کرتا ہے اور یہ soil کم heat absorb کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ soil زیادہ گرم ہو جاتے ہیں اور پانی کم گرم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی specific heat زیادہ ہے تو دین کے وقت یہاں پہ water کے اوپر جو atmosphere ہے اس کا temperature کم ہوتا ہے اور یہاں پہ جو atmosphere ہے اس کا temperature زیادہ ہوتا ہے ابو ہوا یہاں پہ گرم ہوتی ہے جس کے وجہ سے air جو ہے وہ اوپر کی طرف چل جاتی ہے air کا pressure کم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ temperature کم ہوتا ہے تو air کا pressure زیادہ ہوتا ہے چونکہ air ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایزی ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ ہوا ٹھنڈا ہے یہاں پہ گرم ہے یا ہم کہتے کہ یہاں پہ pressure زیادہ ہے یہاں پہ air کا pressure کم ہے تو as a result of that air جو ہے یہاں سے فلو کر کے لینڈ کی طرف بلو کرتی ہے تو اس کے وجہ سے جب ٹھنڈی ہوا آتی ہے اس طرف تو weather جو ہے وہ مرڈریٹ رہتا ہے متعدل رہتا ہے چونکہ یہاں پہ جب ہوا گرم ہوتی تو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی زیادہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے air pressure کم ہوتا ہے اور جو ٹھنڈی علاقے ہیں وہاں پہ temperature کم ہوتا ہے جس کے وجہ سے air pressure زیادہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ pressure from high to lower flow کرتا ہے تو ٹھنڈی area سے ہوا چل کے گرم علاقے کی طرف آتی ہے تو وہ ہواں کی speed جو ہے وہ depend کر رہے ہیں temperature difference میں اگر temperature cut difference زیادہ ہے تو اس کے مقابلے میں جب night ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے تو دیکھو اس water نے زیادہ heat absorb کیا ہے اور اس soil نے کم heat absorb کیا ہے تو جب رات ہو جاتی ہے تو یہ اپنا heat 8 جول پر کلو گرام پر کل ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے یہ ٹنڈا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ چون کی heat زیادہ ہے تو بہت زیادہ time لگتا ہے اس کو ہارج کرنے میں تو رات کے وقت یہ area ٹنڈا ہو جاتا ہے یہ گرم ہو جاتا ہے تو ہوا جو چلتی ہے وہ اس سائٹ سے اس سائٹ پر چلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں land breeze جب ہوا اس سائٹ سے اس سائٹ پر چلتی ہے اس کو ہم sea breeze کہتے ہیں اور جب اس سائٹ پر چلتی ہے اس کو ہم land breeze کہتے ہیں تو یہ ایک importance ہے high specific heat capacity of water second یہ ہے کہ چونکہ water زیادہ amount of heat absorb کرتا ہے تو اس وجہ سے water کو ہم coolant استعمال کرتے گاڑیوں میں گاڑیوں میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا ایک radiator ہوتا ہے جس کہ آپ کو یہاں پر نظر آرہ ہے یہ radiator اس میں پانی ڈالتے ہیں اور یہ connected ہے اس پانی ڈالتے چونکہ وہ زیادہ heat absorb کرتا ہے تو جلدی گرم نہیں ہوتا یہاں سے پانی circulate کرتے engine میں جاتا ہے جس کے وزے engine ٹنڈا رہتا ہے اگر پانی کی جگہ ہم کوئی اور liquid ڈال دے چونکہ ہیٹ کی پیسٹی یا سپیسیوی ہیٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو جلدی وہ liquid گرم ہو جاتا ہے پھر engine ٹنڈا نہیں رہتا water چونکہ زیادہ amount of heat absorb کرتا ہے تو زیادہ دیر تک یہ engine ٹنڈا رہتا ہے اس میں پانکہ بھی لگا ہوتا ہے پانی اور engine ٹنڈا رہتا ہے تو water کو ہم high specific heat capacity کے وجہ سے is equivalent استعمال کرتا ہے تو it's all about the heat capacity and specific heat thank you